ابراہیم بن ابی عدی نے بیان کیا تیسری سنت اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے شعبی سے سنا انہوں نے نومان بن بشہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی سنت اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا کہ ہم کو صفیان سوری نے خبر دی انہیں ابو فروا نے انہیں شعبی نے اور ان سے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شباہ ہے وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے لیکن جو شخص شبے کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں لوگو یاد رکھو گناہ اللہ تعالیٰ کی چراغاہ ہے جو جانور بھی چراغاہ کے اردگرد چڑے گا اس کا چراغاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکیاون عبداللہ بن نبی ملیقہ نے بیان کیا ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں عقبہ اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے عقبہ نے اس عمر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا اب جبکہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو ان کے نکاح میں ابو احاب تمیمی کے صحبزادی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار باون امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن ابی وقاس کافر نے اپنے بھائی سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مسلمان کو مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندھی کا لڑکا میرا ہے اس لیے اسے تم اپنے قفزے میں لے لینا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وسیعت کر گئے ہیں لیکن عبد بن زمانے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے سعاد رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وسیعت کی تھی اور عبد بن زمانے ارز کیا یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے انہی کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بن زمان لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا اس کے بعد فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے پھر سودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر کیونکہ آپ نے عطبہ کی شباحت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی اس کے بعد اس لڑکے نے سودہ رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جاملہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ترے پن عبداللہ بن عبی سفر نے خبر دی انہیں شعبی نے ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی دھار کی طرف سے لگے تو کھا اگر چوڑائی سے لگے تو مت کھا کیونکہ وہ مردار ہے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کتہ شکار کے لیے چھوڑتا ہوں بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتہ اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شکار کا گوشت نہ کھا کیونکہ تُو نے بسم اللہ تو اپنے کتے کے لیے پڑھی ہے دوسرے کے لیے تو نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوون سفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا اور حمام بن منبا نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بستر پر پڑھی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچپن عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جسے نماز میں کچھ شبہ ہوا نکلنے کا ہو جاتا ہے آیا اسے نماز توڑ دینی چاہیے فرمایا کہ نہیں جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے اس وقت تک نماز نہ توڑے ابن ابی حسفہ نے زہری سے بیان کیا ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سن لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھپن حشام بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے زباہ کے وقت لیا تھا یا نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستاون جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پر رہے تھے یعنی خطبہ سن رہے تھے کہ ملک شام سے کچھ اونٹ کھانے کا سامان تجارت لے کر آئے سب نمازی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب وہ مال تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون ابن ابی زعب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ اتاب نبی رباہ نے خبر دی انہیں عبید بن عمیر نے کہ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کہا گیا وہ تو لوٹ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ تین مرتبہ اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انسار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کے مطالق پوچھا کہ کیا کسی نے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم سب میں بہت ہی کم عمر ہے وہ ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا آپ کے مراد تجارت سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار باسٹھ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے سمندر کا سفر کیا تھا اور اپنی ضرورت پوری کی تھی پھر پوری حدیث بیان کی جو کتاب کا فالہ ہمیں آئے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ترے سٹھ جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تجارتی اونٹوں کا قافلہ آیا ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں شریک تھے بارہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی تمام حضرات ادھر چلے گئے اس پر یہ آیت اتری کہ جب سودا گری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دول پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چونسٹھ جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کا کھانا غلہ وغیرہ بشرتے کے گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو کمانے کا اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پینسٹھ ہمام نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے آسٹھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشاجگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سرسٹھ آمش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخی کی مجلس میں ہم نے ادھار لیندین میں سامان گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنی لوہے کی ایک ذراہ اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سرسٹھ قطادہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور مجھ سے محمد بن عبداللہ بن ہوشب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسبات ابو سعی بسری نے کہا کہ ہم سے حشام جستوائی نے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوکی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی ذراہ مدینے میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو قرض لیا تھا میں نے خود آف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک سا گئے ہوں یا ایک سا کوئی غلہ موجود رہا ہو حالانکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی تعداد نو تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انتر عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کی گزران کے لیے کافی رہا ہے لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں اس لیے آلِ ابو بکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستر ابو الاسود نے بیان کیا ان سے عربانے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آ جاتی تھی اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا اس کی روایت ہمام نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکھتر سور نے خبر دی انہیں خالد بن مادان نے اور انہیں مقدام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بہتر معمر نے خبر دی انہیں حمام بن منبا نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعوت علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تہتر لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ابی عبید نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے وہ اسے کچھ دے دے یا نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوہتر پھر شام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچھتر محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت فیازی اور نرمی سے کام لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے اتر حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تُو نے کچھ اچھے کام بھی کیا ہیں روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں محلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں راوی نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی اور ابو مالک نے ربعی سے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے کھاتے کماتے کے ساتھ اپنا حق لیتے وقت نرم معاملہ کرتا تھا اور تنگ حال مقروض کو محلت دے دیتا تھا اس کی مطابعت شعبہ نے کی ہے ان سے عبد الملک نے اور ان سے ربعی نے بیان کیا ابو ایوانہ نے کہا کہ ان سے عبد الملک نے ربعی سے بیان کیا کہ اس روح نے یہ الفاظ کہے تھے میں کھاتے کماتے کو محلت دے دیتا تھا اور تنگ حال والے مقروض سے درگزر کرتا تھا اور نعیم بن ابی ہند نے بیان کیا ان سے ربعی نے کہ روح نے یہ الفاظ کہے تھے میں کھاتے کماتے لوگوں کے جن پر میرا کوئی حق واجب ہوتا عذر قبول کر لیا کرتا تھا اور تنگ حال والے سے درگزر کر دیتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستتر محمد بن ولید زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ شاید کہ اللہ تعالی بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے صالح ابو خلیل نے ان سے عبداللہ بن حارس نے انہوں نے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار بھی ختم کر دینے کا ہے جب تک دونوں جدانہ ہوں جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم یہ تفرقہ کے بجائے حتی یہ تفرقہ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اناسی ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کی خجوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھیں اور ہم دو سا خجور ایک سا کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سا ایک سا کے بدلے میں نہ بیچی جائے اور نہ دو درہم ایک درہم کے بدلے میں بیچے جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اصی شفیق نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ انسار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب رضی اللہ عنہ تھی تشریف لائے اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا فرمایا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کر جو پانچ آدمیوں کے لیے کافی ہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور چار آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا کیونکہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کا اثر نمائی دیکھا ہے سنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب زائد آ گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اککاسی شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قطادہ نے کہا کہ میں نے ابو خلیل سے سنا وہ عبداللہ بن حارس سے نقل کرتے تھے اور وہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں کہ بھی فسخ کر دیں یا رکھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم یتفرقہ کے بجائے حتیٰ یتفرقہ فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کھول کر بیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوئی اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے رکھا یا جھوٹ بولا تو ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بیاسی سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا حلال طریقے سے کیا حرام طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیراسی شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے عبود زہا نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللذین یاکلون الربعہ نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ رضی اللہ عنہوں کو مسجد میں پڑھ کر سنایا اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت کو حرام کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوراسی ابو رجع بحسری نے بیان کیا ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات خواب میں میں نے دو آدمی دیکھے وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے فوراں ہی باہر والا شخص اس کے موں پر پتھر کھینچ کر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے موں پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچاسی عون بن نبی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچھنا لگانے والے غلام خریدتے دیکھا میں نے یہ دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی گدوانے والی کو گود لگوانے سے سود لینے والے اور سود دینے کو سود لینے یا دینے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لانت بھیجی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے اسی لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے کہ سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سامان بیچتے وقت دکاندار کے قسم کھانے سے سامان تو جلدی بھگ جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستاسی عوام بن ہوشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں عبداللہ بن عبی اوفر رضی اللہ عنہ نے کہ بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کر قسم کھائی کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی اس قسم سے اس کا مقصد ایک مسلمان کو دھوکہ دینا تھا اس پر یہ آیت اتری جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھاسی یونس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ ہمیں زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غنیمت کے مال میں سے میرے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دوسرا اونٹ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے دیا تھا پھر جب میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کرا کلانے کا ہوا تو میں نے بنی قنقہ کے ایک سنار سے تیہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر از خر خاص جمع کر کے لائیں کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اسے سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ولیمے میں اس کی قیمت کو لگاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نواسی خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا میرے لیے بھی ایک دن چند لمحات کے لیے حلال ہوا تھا سو اب اس کی نہ گھاس کاٹی جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں نہ اس کے شکار بھگائے جائیں اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے صرف میرف یعنی گمشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پہنچانے والے کو اس کی اجازت ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ازخر کے لیے اجازت دے جیجئے کہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے کام میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر کی اجازت دے دی اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ حرم کے شکار کو بھگانے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی درخت کے سائے تلے اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو تم سائے سے اسے ہٹا کر خود وہاں بیٹھ جاؤ عبدالوحاب نے خالد سے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے کہ ازخر ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے کام میں آتی ہے صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار نوے محمد بن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلمان نے ان سے عبد زہاں نے ان سے مسروق نے اور ان سے خباب بن عرطر دی اللہ عنہ نے کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہار کا کام کرتا تھا آس بن وائل کافر پر میرا کچھ قرض تھا میں ایک دن اس پر تقاضہ کرنے گیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا تو تیرا قرض نہیں دوں گا میں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی محلت دے کہ میں مر جاؤں پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا اس پر آیت نازل ہوئی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کہا کہ آخرت میں مجھے مال اور دولت دی جائے گی کیا اسے غیب کی خبر ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اقرار لے لیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکانوے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس درزی نے روٹی اور شوربا جس میں قدو اور بھنا ہوا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدو کے قتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے اسی دن سے میں بھی برابر قدو کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بانوے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی سحل رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے بردہ کسے کہتے ہیں کہا گیا جی ہاں بردہ حاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور ازار کے پہنے ہوئے تھے حاضرین میں سے ایک صاحب بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا کہ اچھا لے لینا اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے پھر واپس تشریف لے گئے پھر ازار کو تہہ کر کے ان صاحب کے پاس پجھوا دیا لوگوں نے کہا کہ تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں اس پر صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے سحل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرانوے ابو حازم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ صحابی سعادی رضی اللہ عنہ کے یہاں ممبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان عورت کے یہاں جن کا نام بھی صحابی رضی اللہ عنہ نے لیا تھا اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے کہیں کہ میرے لئے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر ممبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو واز کرنے کیلئے میں اس پر بیٹھ جایا کروں چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا ممبر بنانے کے لئے کہا پھر جب ممبر تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا وہ ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ اس پر بیٹھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چورانوے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انساری عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ واز کے وقت بیٹھا کریں کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہاری مرضی راوی نے بیان کیا کہ پھر جب ممبر آپ کے لئے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے تو اس خجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی جس پر ٹیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چھوٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد وہ چھوٹ ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی اس لیے روئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچانوے عمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھانوے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقا یا تبوک میں تھا میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جابر میں نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں فرمایا کیا بات ہوئی میں نے کہا میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے چلتا ہی نہیں اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑے مو کی لکڑی سے کھینچنے لگے یعنی ہانکنے لگے اور فرمایا کہ اب سوار ہو جا چنانچہ میں سوار ہو گیا اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جابر تُو نے شادی بھی کر لی ہے میں نے ارز کیا جی ہاں دریافت فرمایا کسی کماری للکی سے کی ہے یا بیوہ سے میں نے ارز کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے فرمایا کسی کماری للکی سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی حضرت جابر رضی اللہ انہوں کمارے تھے میں نے ارز کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم گھر پہنچ کر خیر و آفیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا اس کے بعد فرمایا کیا تم اپنا اونٹ پیچو گے میں نے کہا جی ہاں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقعہ چاندی میں خرید لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا پھر ہم مسجد آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ابھی آئے ہو میں نے ارز کیا کہ جی ہاں فرمایا پھر اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے دو رکت تماز پڑھت میں اندر گیا اور نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہوں کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقعہ چاندی تول دے انہوں نے ایک اوقعہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی میں پیٹھ مون کے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعور کو ذرا بلاؤ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے حالانکہ اس سے زیادہ ناغوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستانوے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اکاز مجنع اور ظلمجاز یہ سب زمانہ جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو گناہ سمجھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لئیسا علیکم جناحن فی مواسم الحج ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح انقرت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے عمرو بن دینار نے کہا یہاں مکہ میں ایک شخص نواز نام کا تھا اس کے پاس ایک بیمار اونٹ تھا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے وہ شخص آیا تو اس کے ساجی نے کہا کہ ہم نے تو وہ اونٹ بیچ دیا اس نے پوچھا کہ کسے بیچا شریک نے کہا کہ ایک شیخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے اس نے کہا افسوس وہ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے چنانچہ وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ بیچ دیا ہے اور آپ سے اس نے اس کے مرض کی وضاحت بھی نہیں کی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اسے واپس لے جاؤ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا رہنے دو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا عدوہ یعنی امراض چھوٹ والے نہیں ہوتے علی بن عبداللہ بدینی نے کہا کہ صفیان نے اس روایت کو عمر سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ننانوے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا ان سے یہیہ بن سعید نے کہا ان سے ابن افلاح نے ان سے ابو قطادر رضی اللہ عنہ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم غزوہ ہنین کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذرہ بخش دی اور میں نے اسے بیچ دیا پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بن سلمہ میں ایک باغ خرید لیا یہ پہلی جائدات تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تا رضی اللہ کی جائدت یہ ہے موسیقی